یا حسین یا حسین مِتا ہے اور نہ مِتے گا کبھی پیامِ حسین مِتا ہے اور نہ مِتے گا کبھی پیامِ حسین رہے گا جین محمد رہے گا نامِ حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمنوا الخائفین وَيُنَجِّ الصَّالِعِينَ وَيَزَاعُ الْمُسْتَقْبِرِينَ وَيُحْلَكُ مَلُوقًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ ثَقْلَيْنَ محبوبِ وَرَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد محبوبِ وَالْحَسَلَامُ عَلَى رَسُولِ ثَقْلَيْنَ وَالِحِتْتَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ لَسِيَّ مَا بَقِيَدِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ رُحِي وَأَرْبَاهُنَا لِتُرَابِ مَغْدَمِ الْبِدَا وَالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى حَادَائِهِمْ أَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی شدری ویسر لی امری وَأَحْلُ الْعُدَّةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَوْ قَوْلِ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَا مِزْبَعُ الْحُدَى وَالسَّفِينَةُ النِّجَاتُ سَلَوَا الْبِدْهِ سَلَوَا الْحُسَيْنَةُ محرم کی آج پہلی ہو چکی ہے پورے عالم میں محرم بنایا جاتا ہے نہ صرف اس عالم میں جس عالم میں ہم رہتے ہیں علماء اور رفاہ بیان فرماتے ہیں کہ محرم کا جب چاند نکلتا ہے اور روایات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا آویزہ کر دیا جاتا ہے ہر جگہ غم اور سوس کی فضا اچھا جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم فرمایا تعقید فرمائی کہ جب محرم آئے تو فرش عذاب اچھا لیا گیا ہمارے باوزداد نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی آپ مزرگان یہاں موجود ہیں آج کی نوجوان نسل یہاں موجود ہیں زکیناً معاشرہ بدل گیا ہے زمانہ موڈرن ہو گیا ہے میارات اقدارات تبدیل ہو گئے ہیں تب اپنی جگہ پر لیکن ابھی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب محرم آئے گا سیاہ لباس تن کرنا ہے گھر میں بھی ایک فضاء قائم ہونی ہے نیا کوئی کام نہیں کرنا ہے گریہ کرنا ہے مجلس کرنی ہے ہر شخص اس سسٹم میں میں یوں کہوں کہ ہم آٹومیٹکلی انسرٹ کر دیے جاتے ہیں یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں خود بخود کائنات کا نظام آپ کو اس طرف کھیچ لاتا ہے خود بخود یعنی دنیا کتنی کوشش کرتی ہے کرتی رہی ابھی بھی کرتی ہے اب چاہے وہ عالم میں اسباب میں کوئی وبا ہو کوئی بیماری ہو کوئی بھی ہو اپنی طرف سے بہرحال ایک مشکل اور ایک مصیبت بہرحال ہے انسان کے اوپر انسانیت کے اوپر سب سے پہلے تو آپ شکر گزار ہوں خداوند مطال کا کہ اس طرح دنیا نوے پرسنٹ سے زیادہ لوگ ڈاؤن ہے اور مجالس جو ہیں وہ سوائے پاکستان کے کسی جگہ پہ اس طرح قائم نہیں ہو پا رہی ہے میں خود کئے بھی آیا ہوں اور میں نے کہیں اور جانا تھا اور حالات نے مجھے یہاں کر دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیں تو نوکری کرنی ہے اور ایک خاص رزق ہے جو محرم میں ملتا ہے اس سے محروم نہیں ہونا اور یہی وہ رزق ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے اب اس رزق کو کہیں تو حاصل کرنا تب پچھلے چھ مہینے سے آن لائن مجلس پڑھ پڑھ کے میں نے خدا کی بارگاہ میں یہی کا پروردگار کم از کم سید شہدہ کا کم منانے کے لیے ان غم گزاروں کے سامنے بٹھائیے گا مجلس وہ بھی ہے یقیناً جہاں نہیں ہو رہی ہے وہ بھی ایک اپرسنٹی ہے کیونکہ کم از کم وہ بھی ہو رہی ہے جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں مشکلات میں یقیناً وہ اسی سے مجلس کو سنیں گے یقیناً یہاں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے پوری دنیا اس مجلس کا بھی انتظار کر رہی ہے کہ یہ اپلوڈ ہوگی سنی جائے گی لیکن یہ جو خود ایک احساس ہے کہ روایت ہے کہ کم از کم تم رولاؤ لوگوں کو سو لوگوں کو دس لوگوں کو یا ایک آدمی کو ہی گریہ کروا دو خب یہ ریکارڈ ہے اصلا یہ ریکارڈ کیوں ہے کیونکہ انسان کی جو روح ہے وہ اپنے تقامل کے لیے محتاج ہے سید و شہدہ کی خود ضروری ہے کیونکہ کیونکہ یہ جو آلم ہے ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ بہرحال آج پہلا دن ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم امامت پر گفتگو کریں وہ اس لیے جس حدیث کا توفیق ہوئی کہ انتخاب کیا رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر قرآن کے بعد قرآن کیا ہے قرآن ہمیں کس نے بتایا ہے رسول خدا نے بتایا ہمیں تو نہیں بتا کہ ہم نے تو حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا ہم تو وحی کو نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ وحی ہے لب وہی ہے یہ وحی ہے پھر جو کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں یہ ہماری مرضی سے کہتے ہیں تو اب اس سے بہتر قلام ہو نہیں سکتا امامت کی پہچان کے لیے اور کیونکہ مشترک یہی ہے اسلام میں بلکہ باقی عدیان میں بھی رسول خدا کا اعترام تو کرتے ہیں بے شک اگر وہ کرسٹن سے مسلمان نہیں ہوئے مگر ان کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں اب انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا لیٹس ورزن کو یہ ان کی پرابلم ہے لیکن یہ وہ ہستی ہے کائنات کی جو جس کو غیر مسلم بھی مانتا ہے اور ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم جتنی گفتگویں کریں کوشش یہی کریں کہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ایکسٹریکٹ کریں اور جو فضا اس ٹائم حاکم ہے پچھلے کچھ عرصوں سے خاص طور پر پاکستان میں یہ فرقہ واریت کو جو ہے وہ بھڑگانے کی کوشش اور جو مسائل آپ کے سامنے ہیں انس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ہر فرقے ہر مذہب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ پیغام ہمارا نہیں ہے یہ رسول خدا نے فرمایا تھا اور ہم سب کو دعوت دیں اپنی مجلسوں میں ابھی دیکھیں ایک اپورسنیٹی بھی اللہ نے دی ہے کہ بہرحال اسٹمپوری دنیا میں آن لائن مجالس مرسی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے دوسرے مذہب فرقے کے اہل سنت برادران یا باقی لوگ بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے یقیناً سنیں گے جب سنیں گے تو کم سے کم ہم حق ادا کریں کہ حسین بشریت کی بقا ہے صرف میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ عزاداری ہے کیوں عزاداری صرف رشلے نہیں ہے کہ میں نے مجلس کرنی تھی اب مجھے کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے نہیں عزیزان مہترم مجلس میں اپلے لیے نہیں کر رہا مجلس اس مقدمے کے لیے ہے جس کی پوری کائنات انتظار کر رہی ہے یہ عزاداری ہے ہی اس لیے کہ ہم اس پیغام کے ذریعے سے وہ مقدمات فرام کریں کہ ظہور متوقع ہو سکے عزاداری ہے سرواد پیٹے محمد اسی اللہ اکبر ہی کے لیے محمد حسین کربلا پہنچے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے بہرحال انسان عادت ہونی چاہیے ہمارے ہاں یوزلی ٹی وی پہ بھی جب آدان اور ہی ہوتی ہے ہم لوگ چینل چینش کر دیتے ہیں نفس امادہ نہیں ہے نفس تیار نہیں ہے جب تک نفس تھوڑی دیر برداشت نہیں کر پائے گا آگے ہم اپنے نفس کو کہاں تیار کریں گے ہاں عزادار مہترم کیونکہ دیکھیں کہ معاملہ اسلام کا ہے اور اس نے پوری دنیا میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں یعنی اس نے پوری دنیا ایک ذرا سے ٹریگر پر بیٹھی ہوئی ہے کسی بھی وقت ظہور ہو سکتا ہے جو خطے کی پوزیشن ہے ہو سکتا ہے آپ یہاں رہتے ہیں پاکستان میں برل یہاں کا میڈیا اس طرح چیزوں کو واضح نہ کرتا ہو لیکن سوشل میڈیا اب سب کچھ بریچ کر گیا ہے آپ فیس بک یوٹیوب سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے لیکن اس ٹیم تو سیچوئشن ہے خطے کی پورے دنیا کی اس ٹیم وہ بالکل ایسی ہی ہے کہ ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں بتا بہرحال شاید یہ کبھی لمبا ہو جائے یہ کبھی کل ہو جائے ہمیں نہیں بتا لیکن ہمیں تیار ایسے ہی رہنا ہے کہ ابھی بھی اگر ظہور کی صدا آئے تو ہم اپنے قدموں کو بڑھا سکیں وہ کب ہوگا وہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم ابھی سے تیار ہوں گے اب آپ یہ سوچیں مثال کے طور پر مثلا آپ نے مجلس پہ جانا ہے کرنا ہے مجلس قائم کرنی ہے اب آپ یہ ساری سوچیں اسی وقت دیکھیں گے اسی وقت کریں گے لیکن جو انتظام کرنے والے ہیں ان کو یہ تیاری بہت پہلے سے کرنی ہوتی ہے اگر وہ بہت ساری چیزیں فوراں کرنے کے لیے رہے تو ہو سکتا ہے چیزیں تو ظاہر ہے اب رحمت تو یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا اور سسٹم ڈیزائن ہمارے قصور ہے ہم حکومت کو کہتے رہتے ہیں لیکن حکومت میں بھی لوگ ہمی میں سے ہی چاہتے ہیں ظاہر ہے کسی اور جزیرے میں رہتے نہیں ہیں وہ لوگ رہتے تو وہ یہی ہیں کل کو ہو سکتا ہے میں بھی وزیر بن جاؤں تو میں بھی ایسے کیوں گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں اپنے ہمارا جو بیس سسٹم ہے یعنی جہاں پر ہماری اخلاقی تربیت ہونی چاہیے بھی وہی ضعیف ہے وہ کمزو ہے ہمارے سکول جو ہے میں نہیں کسی کو خدا نہ خاصتہ کہہ رہا ہے جنرل اہدار ہے کیونکہ بہرحال اسی مٹی سے انسان گلند ہوا ہے تو وہ جانتا ہے اور پھر جب آپ دنیا کے سسٹمز کو انیلائز کرتے ہوں پڑھتے ہوں مشاہدہ کرتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرابلم ہے کہاں اصل میں وجہ ہے کہ جو کمپنی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہی ہے پرابلم وہی ہو رہا ہے اصل کمپنی جو پڑیوز کر رہی ہے فالٹ ہے ہی وہی پر اب اس سسٹم سے جو بھی گزر کر اوپر آتا ہے وہ آٹومیٹکلی ایسا ہی ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز بے حسی ہے یعنی بے حس ہو جاتا ہے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں اب مساجہ طور پر میری گلی ہے یہاں مثلا میں یہی رہتا ہوں ایک کھڑا چاہے پانی سے ہو گیا چاہے کسی وجہ سے بھی ہو گیا میں بے حس ہوں میں دس دفعہ گزروں گا میری گاڑی بھی جھٹکے کھائے گی میں نے برا بھلا کسی اور کو بولنا ہے خود اس کو بھرنا نہیں ہے میں نے یعنی اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں میں میں روڈ کی یا خیابان کی یا کسی سٹریٹ کی بات نہیں کر رہا میں اپنی گلی کی بات کر رہا ہوں یعنی کل میں آیا تقریباً سال کے بعد شاید دن میں میں پورے سال میں ایک دفعہ آیا سال کے بعد میں آیا اور جب ٹرافک پہ میں اپنے ہاں کو ڈالا تو مجھے عجیب سا حساس ہو گیا میں نے کہا یہ سال ہو گیا یہ سوڑا کبھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے گزرنے والی ایسی نہیں کہ لوگ سائیکلوں میں گزرتے ہیں کہ بولیں وہ غریب لوگ ہیں نہیں اچھی گاڑیاں گزر رہی تھی اور روز گزرتی ہوگی یعنی اس کی وجہ کیا ہے اس کو بتا ہے who cares یعنی مجھے اس سے کیا یعنی کچھ بھی ہوتا رہے یعنی یہ جو بحسی کا عالم ہے اس نے قوموں کو سلا دیا ہے جب آپ اپنے استماعی معاملات میں بحس ہو جاتے ہیں سارے معاملات وہی اکھڑتے ہیں کربلا کا سب سے بڑا پیغام بیداری ہے ہر جہت میں ہر جہت میں دیکھیں کربلا کو گفتگو صرف اس لیے نہیں کرنی ہے کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں سوچونا چرویے مذہب ہے کیا مذہب صرف مسجد بارگاہ میں تھوڑی ہے مذہب مذہب اسلام جو مدینہ میں ریاست قائم کی گئی کہ جس کے نعرے ہماریاں بھی لگائے جاتے ہیں وہ بیسکلی بشریت کو ارتقاء کا سسٹم تھا اور ہر جہت کا سسٹم تھا یعنی عدالت کا سسٹم تھا ایک پولٹیکل سسٹم ایک جیوگرافیکل سسٹم ایک سہر کی منیجمنٹ کا سسٹم یعنی سارا سسٹم ہے ایسا نہیں کہ آپ بولیں جی میں مسجد میں تو بہت اچھا ہوں یعنی میں مسجد میں اچھا ہوں نماز اچھی پڑھوں مسجد کے اندر ایسی بھی لگاؤ پنکے بھی ہوں سسٹم اچھا ہو اچھا اب باقی جگہ پہ جہاں میرے بچے پڑھتے ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جو میری سڑکے ہوں وہ تباہ ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میں جہاں کام کرتا ہوں یا میرے جہاں پر کام خریداری ہے وہاں میں جھوٹ بولوں چوری کروں لوگوں کو اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ابھی ہم کیا کریں دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بلد الامین ہے وہ ایپوکلپس جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں پر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ امامیں آئیں اور امام مسند پر بیٹھیں گے اور امام آپ کو حدیث سنائیں گے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں گے اور آپ کی سڑکیں سراب ہوں گی آپ کے جو ہے بازاروں میں کرپشن ہوگی لوگ کم بولیں گے جھوٹ بولیں گے جھوٹی چیزیں ملاوٹ والی ایسا نہیں ہے اسلام کی حاکمیت کا مطلب زندگی کے ہر زعبیے پر اسلام حاکم ہوگا اور اب آپ سوچ لیں کہ ہم کتنی دور ہیں اب آپ کو اگر اندازہ لگا دیں ایک ایسے ایسی حکومت سے کہ جس میں عدالت ہوگی اور وہ روایات بچے شوق سے پڑھتے ہیں ساری بچوں کو شوق بھی ہم سے بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں مہران صاحب آخری زمانے کی نشانیاں بتائیے یا مطلب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا مطلب کیونکہ انسان جو استجو ہے اچھی بات ہے لیکن سننے اور بتانے سے فرق تب ہی پڑے گا جب میں اس کی طرف حرکت کروں گا جب میں موف کروں گا یعنی ایک عورت سونا لے کر گزرے گی دوسرا لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا یعنی کیا ہوگا یعنی سیکیورٹی ہوگی سیکیورٹی کیسے ہوگی گاٹ کھڑے پہ ہوں گے کہ بھائی دیکھا تو گولی مار دیں گے نہیں انر سیکیور ہوگا دنیا کی تم اور لالچ ختم ہو چکا ہوگا یعنی انر ایسا ہوگا کہ اصلا ہو ہو اگر یہ کسی اور کا مال ہے تو کسی اور کا مال ہے یعنی کیا ہے کہ دو طرح کی سیکیورٹی اس امپورٹنٹ ہے ایک وہ دیفنیٹی جو شہر کی سیکیورٹی ہو لیکن شہر کی سیکیورٹی کی وجہ پیش کیوں آتی ہے جب انر پرابلم ہوتا ہے لوگ چوری کیوں کرتے ہیں جب نظام اقتصاد انبیلنس ہوتا ہے کسی کے گھر میں فاقع ہوتے ہیں کسی کے گھر میں اصراف ہوتا ہے سسٹم کیوں لوگ ہمارے ہاں بھی آپ سنتے ہیں موبائل چھین لیا اس طرح کے واقعات جب انہیں پہنچتے ہیں پکڑتے ہیں دوائی کی ضرورت کیوں ہے یہ ہم کسی لیکن کوئی شخص اگر کوئی مانگتا بھی ہے کسی وجہ سے وہ فقرہ ہر طرح کے ہیں صرف لیکن لیکن کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے کتنے وائٹ کالر ابھی دیکھیں کرونا کے اندر جو حالات ہوئے کتنی مشکلات ہوئے پوری دنیا کا اقتصاد جو ہے فلج ہو چکا ہے یعنی پوری دنیا کا اس میں کتنے وائٹ کالر لوگ تھے مطلب اچھی آمدنی اچھا سب کچھ اچانک سے یعنی ایسے تھے ہی نہیں کہ کسی سے کچھ کہہ پائیں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی جو ہے وہ اس میں بھرپور جو ہم سنتے رہے دیکھتے رہے کہ بھرپور کردار ادا کیا لوگوں نے کردار ادا کیا پھر انجیوز نے پھر پرسنل لوگوں نے یعنی یہ بہت ضروری ہے اسلام یہی ہے کہ اگر میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں دو ڈیشیں میری ٹیبل پر ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ میں ایک کھالوں ایک دے دوں اسلام یہی ہے یہی اسلام ہے یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں کھاتا رہوں اور دوسرا بھوکا بڑھتا رہے پھر وہی ہے دیسی ہے مجھے سیدیا عزیزان محمد سید مہدی بیرال علوم جن کی امام زمانہ جلاللہ تعالی پروجہ امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا میں پہلے پڑھ چکا ہوں واقعات ان کے یہ واقعات میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن گفتگو آئی تو میں آپ کو اس طرف لے آیا کیونکہ جمعہ کا دن ہے ویسے بھی ظہور کا متوقع دن گزر گیا میں بھی غافل رہا میں آپ کو کیوں کہوں آپ نے ہوگا یقین اللہ یاد کیا ہوگا میں غافل رہا خود آج کے آج جمعہ ہے اور امام نے ظہور کرنا تھا اور امام نے ظہور نہیں کیا سید جب نجف میں تھے تو ایک نجف کے عالمدین کہتے ہیں میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا نوالہ میں نے اٹھایا تو دروازے پر دقبل باب ہوا تو میں نے دیکھا جو آواز دے رہا ہے وہ سید کا غلام ہے تو میں نے کہا کیا ہوا آواز سید نے بلایا ہے میں فورا پہنچا جیسی سید نے مجھے دیکھا کہا کہ تم عجیب شخص ہو تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ پسلے کئی دن سے فاکے کر رہا ہے کھجور کچھ دن سے وہ کرز کرتا تھا اس کو کھجور کرز پہ لے کے آتا تھا ادھار پہ لے کر آتا تھا آج اس کو وہ بھی نہیں ملا اور تم کھانا کھا رہے ہو اب یہ کہہ لیں گے کہ مجھے سید واقعا معلوم نہیں تھا کہ وہ اگر معلوم ہوتا تو کافر ہو جاتے تھے یعنی اگر انسان کو پتا ہو کہ اس کے اطراف میں اس کے پڑوس میں اس کا کوئی رشتے دار بھوک میں مشکل میں زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کیسے مسلمان ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم صبح بیدار ہو تو تمہیں عالم اسلام کی خبر ہونی چاہیے اسے یہ بیسکس ہیں یہ کوئی انفرا ٹیکنولوجی والی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے اسے یہ بیسکس ہیں جو اصل میں ہٹ گئی ہیں ہمارے اندر سے تو کہا میں کیا کروں کہا یہ کھانا ہے یہ لے جاؤ کھانا دیا وہ کہا یہ پیسے ہیں جب وہاں بیٹھنا تو رکھ دینا وہ کہا ان سے کہنا میں آپ کا ہمسائیہ ہوں میرا دل شاہ میں آج آپ کے ساتھ دوں یعنی اس کی عزت نفص بھی محفوظ رکھتا اللہ رکھ بار اللہ یعنی یہاں آدمی دیتا ہے جتاتا ہے چھپ چھپ کے بتاتا ہے چھپ چھپ کے بتاتا ہے یعنی یہ تو ہوتا ہے نا چھپ چھپ کے بتا رہا وہ ہاں ہاں کہتے ہاں ہاں وہ کچھ ہم نے بھی دے دیا تھا بات صدقے ایسے ہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو یعنی اس کی وجہ کیا ہے نفص سن رہا ہے کہ شابنے والوں نے اتنا دیا میں کیوں نہ بتاؤں میں کیوں نہ بتاؤں خود کیونکہ ہم نے معاملہ دنیا کے ساتھ کیا ہے خدا کے ساتھ کیا ہوتا تو سائل آیا میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاہ مانگا امام گھر گئے امام نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے دیا کہا لے جاؤ پوچھنے والے نے پوچھا مولا سامنے سے دولی دیا کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں شربندگی محضور ہو یعنی حالیمات دیکھ رہے ہیں پھر وہ گیا کھانا لے کے گیا میں آپ کا مچھایا ہوں میرا دل چاہتا آپ کے ساتھ کھانا کہوں گا جب اس نے کھانے کے تش سے اوپر سے وہ کپڑا اٹھایا جب اس نے کھانا دیکھا اس نے کہا یہ کھانا کسی بڑے سید عرب کا ہے یہ آپ کا کھانا نہیں ہے کہا میں نہیں کھانا جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں گے نہیں ماجرہ گیا کہا ایسا ایسا ہے مجھے سید نے بیجا پرونے لگیا شخص کہا رہا ہے کہ کچھ دن سے میرے ہم پاکر تھے اور میں خجور لے رہا تھا آج دکان والے نے وہ بھی منع کر دیا لیکن یہ بات میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا یہ دیکھیں کیوں کیونکہ دیکھیں جب آل انسان ایک وادی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عالم اس کے لیے کھل جاتا ہے یہ ہے اصل میں کربلا اجزان مہدرم بہرحال میں مقادماتی گفتگوی رہے گی آج ہمیں اصل میں اس وادی میں بارد ہونا ہے قرآن جو ہے کہ جو ہمارے لیے ہدایت خواہ ایک ایسی جعویدان موجزہ ہے کہ تارہتی دنیا تک وہ قائم رہے گا لیکن افسوس یہ ہے کہ میں خود غافر ہوں اس کتاب سے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں تقرار کرتا ہوں کیونکہ بہرحال تقرار ضروری ہے انسان کا نفس بار بار سننا پسند کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ دن میں کتنے ووٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنا کوئی سٹیٹس ڈال دیں تو اس کو بار بار دیکھتے ہیں انسٹاگرام چیک کر دیں کتنی لائکس آئی کتنوں نے کمنٹ کیے اور آج اس کل مولانا حضرات زیادہ دیکھتے ہیں نوے خان اس سے زیادہ دیکھتے ہیں ون ملین ویوز کتنے ہو گئے ٹو ملین ویوز کتنے ہو گئے خب آج اس کل ظاہر ہے دیکھیں یہ پریٹ فارم ہے بہرحال اس کے فائدے بھی ہیں اور اسی کو یوز کرنا ہے آپ یقین کریں کہ یہ بہرحال ہمیں خدا نے توفیق دی تھی بہت پہلے سے کہ ہم نے اس کو استعمال کیا اور بہرحال اس کی بھی وجوہات تھی وقت میں لے کا تو بتائیں گے لیکن آپ یقین کریں یہ آج کل کے دور کے اندر یہ ایک ایسا طول ہے صرف طول نہیں ہے ہتیار ہے اور یہ ایسا ہتیار ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا تو یہ دشمن کو اکھاڑ پھیکے گا لوگوں کو یہ ہمارا جملہ بہت بسند ہے اکھاڑ پھیکنے والا بار بار وہ ایک ایک کلپ چلاتے رہتے ہیں میں نے ایک دفعہ کہا تھا آپ لوگوں نے تو اس کو اتنا چلا دیا اور وہ ہی رہ گیا باقی کچھ اور نظر ہی نہیں آرہا تو چیز ظاہر ہے دیکھیں مسالحت ایک حد تک ہوتی ہے محبت کی باتیں آپ کی آزادی بعض کی آزادی بھی ناک تک ہے اب یہ آزادی ہے لیکن جب یہاں کو ٹکرانے لگ جائے تو پھر مسالحت نہیں ہوتی ہے پھر مسلحتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر رکھارنا پڑتا ہے پھر رکھارنا پڑتا ہے کیونکہ معاملہ میرا اور آپ کی ذات کا نہیں ہوتا معاملہ اسلام کا ہے کہ جہاں پر دین کی نصرت کی خاطر امام اپنے کمبے کو لے کر آگئے تو وہاں میری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ہتھیار ہے یعنی ایک ایسا میڈیم ہے کہ اس کو صحیح استعمال کریں اور صحیح استعمال کریں دوسرا یہ بھی پتا ہو کہ دشمن کی سازش کیسے ہوتی ہے پروپگنڈے کیسے ہوتے ہیں یعنی اب ہمیں دنیا بہت عرصے سے اس کی ایڈیوکیشن دے رہی ہے اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ یہ صرف انجوائیمنٹ ہے یا صرف نہیں ہے اس کے لیے ایکسپرٹس آئیے اور میں ماشاءاللہ ہماری قوم کے جوانوں میں بہت شعور بھی بیدار ہو گئے ہیں ایکسپرٹس بھی آگئے ہیں لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آپ کا پکچر میسنج کسی شخص کی زندگی بدل دے ایک تصویر کے اوپر ایک لفظ لکھا واہو وہ دشمن کے ایوانوں کو ہلا سکتا ہے قاسم سلمانی شہید کا ایک جملہ جو کہ انہوں نے ابھی محرم شروع ہوتے ہی تہران کے سب سے بڑے چوک پہ جو ولی اثر ہے یعنی امام زمانہ سے منصوب ہے اس کے اوپر لگایا ہے سب سے بڑا کہ ماں ملت حسین ہستی یعنی ہم امام حسین کی ملت ہیں ہم امام حسین کی قوم ہے ماں ملت شہادتین ہم شہادت کی قوم ہیں یعنی ہمیں تم مرنے اور درجنگوں سے مٹر آیا کرو یعنی ہمارے خونوں کے اندر یہ سب بساوا ہے ایک جملہ ہے یہ خالی بس ایک ہی جملہ کافی ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے تو اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وٹ ٹائم کس طرح کون سا رنگ کون سی آواز کون سی تصویر کیونکہ یہ جو گین ہے نا فریم کا یہ فریم جو ہے وہ چند چیزوں سے ڈیزائنڈ ہے لائٹ کلر ساؤنڈ اب آپ اس کو جتنا اچھا بنا کر دے سکتے ہیں دنیا کو اسلام کے بیوان کو آگے لے جائیں دشمن اپنے طریقے سے دے رہا ہے دشمن بھی تو یہ دے رہا ہے وہ بھی فریم دے رہا ہے کلر ساؤنڈ فریم کلر وہ کیا کر رہا ہے وہ نیٹ فلکس دے رہا ہے آپ کو وہ ایمازون سیریز دے رہا ہے وہ ٹی سیریز دے رہا ہے وہ اس طرح کی ساری چیزیں جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے جوان تباہ ہو جائے اس کا نفس تباہ ہو جائے یہ ایسا ہو جائے کہ فجر کی نماز نہ پڑھ پائے اس کو اتنا مشغول رکھو ووٹس اپ انسٹاگرام میں کلر اتنے سارے ڈیفرنٹ فریمز ہوں یہ اپنی تصویر میں ہی خوش ہو چاہے وہ ہمارے بچیاں ہو چاہے وہ ہماری بچیاں ہو سب فلٹر ایسے ہو جب آپ سامنے ملنے جائیں تو بولیں آپ کون ہے کہا وہی تو تھے جو تصویر تھی لیکن فلٹر اتنے لگا دو کہ خوش خود پسندی کا شکار ہو یہ شخص اتنی شدید خود پسندی جو ہے وہ سوشل میڈیا نے کریئٹ کر دی ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے گھر کے افراد سے غافل ہو گیا ہے آج معاشرے میں جو مشکلات ہیں آج معاشرے میں فیملی میں جو اختلافات ہیں میاں بیوی کی مشکلات ہیں اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہ سوشل میڈیا ہے اور اس نے اختلاف ہے جب آپ ایک ورچول شخصیت سے الفت کرنے لگیں گے تو جو آپ کے اطراف میں حقیقی شخصیت تھی وہ کمرنگ ہو گئی ہے کمرنگ ہو گئی ہے ہم ایک دوسرے سے ملنا بات کرنا تھوڑے دیر بات کریں پسند نہیں آتی لیکن آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے رہے ہیں صبح شام آپ ساری رات بیٹے رہے یعنی مریض ہیں لیکن اگر آپ اس کو صحیح یوز کریں تو آپ ایک پیوام لاکھوں تک پہنچا سکتے ہیں ایک گفتگو کئی مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کمال تو اس کا ہے جس نے ہمیں بھی خلق کیا ہوا ہے کمال تو وہی ہے جو دلوں میں بات کو بٹھا دیتا ہے کہ ایک گفتگو سے ایک چھوٹے سے کلپ سے جوان نماز شب پڑھ رہا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یعنی وہ وہ بھی ایک طریقہ ہے گزدانے مہترم کہ جہاں ہم اتنے مشغول ہیں وہاں پر سب سے بہترین ٹیکسٹ اس دنیا کا وہ قرآن ہے بہترین ٹیکسٹ یعنی آپ سے خالق مخاطب ہونا چاہ رہا ہے آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے یہی تو بجا تھی کہ امام حسین نے ایک رات کی معلق مانگی تھی آپ سنتے ہیں نا شب شبِعہ آشورہ خیموں میں قرآن کی تلاواتوں کی آوازیں کیا مقام ہے کہ خالق سے گفتگو کر کر میں خالق کے بات ہوں اللہ اور یہاں تک کا موجزہ کہ جب سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی نیزے پر خالق سے گفتگو اللہ یعنی ہم وہ قوم ہیں زیادہ محترم میں اپنے آپ کو میں آپ کو نہیں میں اپنے آپ کے لیے یہ سارے بات کہہ رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں اور اسلام کہاں ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایمان جو ہے ایمان زمان سے نہیں آے گا خالی ایمان جو ہے وہ قلب میں نور کی طرح جو ہے وہ ظہور کرتا ہے نور ہے اصل میں پرودگار قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ گھر جو ہے ایسے گھر ہے نا جس میں ذکر ہے جس میں نور ہے قرآن کی آیت ہے ایسے بیوت ہے ایسے گھر ہے کہ جہاں پر ذکر ہے ذکر کیا ہے یعنی یہ وہ گھر ہے جو معدل ذکر ہے اصل ذکر یہی ہے اور یہ کس کے گھر ہے کہاں یہ انبیاء کے گھر ہے ہارے انبیاء کے گھر جو ہے وہ یہی ہیں کسی نے پوچھا رسول خدا سے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل وآل کسی نے پوچھا رسول خدا سے ایک گھر کی طرح اشارہ کرتے ہوئے اب ظاہر ہے ہمیں تو اس گھر سے محبت ہے اب ناب نابی لیں تو وہی گھر نظر آتا ہے وہی ایک گھر ہے جس کے دروازے مسجد میں کھلے رہے ہیں مطلب مطلب صرف اگر لوگ اشاروں کی زمان بھی سمجھتے ہوتے تو آج سب مومن ہوتے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اصل سے وہاں اشارہ کٹ دیا کرے کہ دروازے کہاں کھلے ہمیں باقی کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں پھر ہم تو وہی جائیں گے جہاں رسول نے سلام پڑھ کر چھ مہینے تک احترام سب کا ہمارے اوپر ہے ظاہر ہے مطلب جس طرح ہمیں علماء مراجرین حکم دیں گے ظاہر ہے کیونکہ وہ اس معاشرے کے ہمارے رہنمہ ہیں ہمارے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ احترام کریں ہم احترام کرنا چاہیے دیکھیں خود اشتہاد نہیں کریں ہم لوگ خدا کے لیے دین کی مہار لیڈر کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے اصل اسلام آپ کو کہہ رہا ہے جب سفر پہ جاؤ تین لوگ ہو تو ایک کو اپنا رہنمہ بناو کیوں تو تمہارے سفر کے معاملات وہ تیہ کرے ایک چھوٹے سے سفر کے لیے آپ کو وہ بغیر لیڈر کے نہیں چھوڑا تو غیبت میں بھی بغیر لیڈر کے کیسے رہ رہے ہیں ہم لوگ بھئی کیسے رہ رہے ہیں بھئی یہاں پہ مسئلہ بہت ہے میں آپ کو واضح کر کے بتا ہوں مجھے تو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ قبر جو ہے نا میری روشن ہے مجھے مجھے روشن سے مراد مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہے اللہ وقت معین ہے مولا کائنات ورماتے ہیں کہ موت تمہاری حفاظت کرتی ہے جب آئے گی تب ہی آئے گی نہیں آئے گی تو دنیا کچھ بھی کر لے تم زندہ رہو گے وہ جہاز گر گیا جس ایک نے بچنا تھا وہ بچ گیا بھئی جس کو بچانا تھا تو بات یہ ہے کہ دنیا وہ اس دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر اب بھی حق نہیں بولا اور مر گئے تو کس کو جواب دو گے کہا زبان کیوں نہیں ہلتی تھی تمہاری کہا مولا ڈر لگتا تھا کہا ڈر والے لوگ ہمارے ہاں نہیں آتے لا خوف علیہم خوف ہٹاؤ تو کربلا آؤ اگر خوف ہے لا کربلا 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 جیسوں کا کربلا 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 کہے کہ ہم بس خدا کہے یالی 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 مدد ہے تم یہ دیکھیں بہرحال یہ ضروری ہے ہمارے لئے کہ بہرحال دیکھیں یہ تو ہم ایک سسٹم اور سیاستیں اور یہ سب شل پڑھیں دیکھیں ہر کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی فرقہ ہو جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کی فرقے بھی ہیں دائر ہے ہر سب فرقوں کا کوئی نہ کوئی پیشواہ ہے بھئی اسماعیلیوں آوا خانیوں کا ان کے اپنے امام ہیں بھئی اگر وہ سب اسماعیلی بوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور اپنے امام کو فالو کرتے ہیں تو کوئی ان کو کچھ برا بلا کہتا ہے نہیں کہتا اب بوری ہیں اب ان کے ہیں امام ہے وہ یہاں بھی آئے تو کوئی کوئی ان کو منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس طرح عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں ٹھیک ہر جگہ ہیں تو بھئی ہم شیعہ ہیں اب ہیں تو ہم کیا کریں ہیں اب جب ہیں تو بھئی ہمارا بھی پیشواہ ہے کوئی نہ کوئی روحانی اچھا کیونکہ ہمارے ہاں دین سیاست سے جدا ہے نہیں تو اب ہمارے ہاں وہ سیاسی بھی ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ بھائی باقیوں کے اگر نہیں ہے اب باقی اگر سیاسی نہیں ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے بھئی ہمارا تو دین سیاست سے جدا نہیں ہے یہ تو غدیر خوم نے بتا دیا بھائی جس کو یہ ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے تو وہ مولا کی تعریف دوست کرتا رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا ہے تو آپ من کنتو مولا فہازہ علی مولا کہ میں جس جس کا مولا علی اس کا مولا تو پھر آپ مولا کے معنی دوست کہا کریں آپ ولی پھر مت کہیں لیکن اگر آپ ولی کہتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب پولٹیکل سسٹم کو مان رہے ہیں ولایت کو مان رہے ہیں تو یہ کیسی ولایت ہے جو حاکم نہیں ہو پا رہی ہے ولایت تو حاکم ہوگی نا ولایت کو حکمیت مانتی ہے اب جتنا مولا کو مولا کو مولا کو ٹائم تھا مولا نے حکمیت کی اپنی جو مولا خاموش رہے مولا تھے مولا جانتے تھے کیسے کیونکہ اسلام کی بقا ہے ولایت اسلام کی بقا کے لیے آئی ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے دین کو کامل تب ہی کیا کہ یہ دین کی اقمال تھی ولایت ہے لی ابنے ابی طالب اب یہ ظاہرہ ولایت ہے خب اب امام آتے رہے آتے رہے خب امام کربلا بھی اس لئے ہے مگر امام اگر جزید کو بہت سے لوگوں نے مان لیا اس ٹائم کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا خب امام امام صرف روحانی پیشوہ تو نہیں ہے امام جو خضاہ کے رمائندہ وہ تو کائنات کا امام ہے تو بری ہے تو انشاءاللہ خدا توفیق دے گا خود امام ہمیں توفیق دیں کہ ہم گفتگووں کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ امام ہیں کیا لیکن یہ سسٹم ایسا ہے اب ہم شیعہ ہیں ہم بارہ اماموں کو مانتے ہیں ہمارے بھی رینما ہیں ہمارے بھی لیڈر ہیں ہمارے لیڈر اولویت ظاہر ہے ہمارے مشتہدین ہیں وہ وہ دین کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ دنیا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو اب وہ جو کہتے ہیں ظاہر ہے سوچ سمجھ کے ہی کہتے ہیں اب انہوں نے اگر کہا ہے کہ مجالس میں جن ملکوں میں جس طرح کے رول ہے اس طرح آپ آساداری کریں وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے واجب ہے آپ ایسو بیس کا خیال رکھیں ماس پہنے سیلٹ ایسی کو ذرا سی بھی بیماری ہے وہ نہ آئے یعنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی خیال رکھیں اور اگر آپ مریض ہو خدا نہ خاصتا آپ کا ایمین سسٹم ویک ہو ہو سکتا ہے آپ کو مرض لگ جائے یعنی یہ انہوں نے کہا ہے پوری دنیا کے لیے کہا ہے اٹھ جگہ ہے تو اب اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم مانتے ہیں میں سب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو اس میں کوئی اصلاح مشکل یہ ہے کہ ہمیں صحیح طرح ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ رہبر ہوتا کیا ہے لیڈر ہے اب بھی امام غیبت میں ہیں تو اب امام غیبت میں ہوں تو امام کی غیبت جب تک ہے جب تک امام ظاہری ظہور نہیں فرمارے تو کسی کو تو فالو کرنا ہے نا نہیں یہ تو آپ بیٹھے رہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سوچیں نا ہمارے پاس بیجے اور خدا اتنی محنت کر کر انسانیت کو ارتقاء پہ لے کر آیا اب رسول خدا کے جانے کے بعد چھوڑ دیں گے اور نہیں اس لیے امامت اب امام غیبت میں چھوڑ دیں آپ خود سوچیں جو آپ نے سوچنا ہے آپ خود اپنی فیصلے کریں تو آپ منسجم کیسے ہوں گے انسجام کیسے بنے گا کیسے آپ موف کر پائیں گے کیسے آپ ظہور کی طرف بڑھیں گے اکھٹے پوری دنیا میں کیسے بڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ایک ایک راستہ ایک سیر ایک فکر چاہیے تو ظاہر ہے یہ آپ کے یہی روحانی پیشوہ بھی ہیں یہی عالم ہے یہی بہتر ہے انہوں نے کہا ہے آپ دوسروں کے مذہب کے جو موتبر لوگ ہیں جن کو وہ اعترام کرتے ہیں آپ اعترام کریں آپ صحیح الفاظ اس طرح کریں تبرق منع نہیں کیا کیونکہ لان تو پہلی شرط ہے کربلا کے معاملے میں جب آپ جب تک آپ اس دشمن پر لانت نہیں بھیجیں گے آپ اندر نہیں ہو سکتے لیکن آپ الفاظ کا استعمال چیزوں کا استعمال یہ سب جو ہے وہ یہ ہے تو یہ ایک باشعور قوم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضار مہتر بہر ہمارے ہاں ظاہر ہے اس میں قصور ججلی ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں لوگوں کو لوگ کہتے ہیں پھر اچھا لگ رہا ہے وہ باوا کرتے ہیں کلپ بنتا ہے کلپ کٹتا ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے آدمی اپنے اہل سنت برادران کے سامنے سے یعنی آپ یہی گفتگو کر کے ان کو جذب کر سکتے تھے حضرت علی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے اللہ ان کی ذات ایسی ہے کہ آپ جذب کریں جذب کریں امام نے جذب کیا ہے لوگوں کو ہم کیوں رپیل کروا رہے ہیں ہاں رپیل ہے رپیل وہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہو وہ رپیل ہو رہا ہے اب آپ یہ بھی نہیں کہ سکتے ہم نے سب کو خوش کرنا ہے سب کو خوش کریں تو پھر گربلا نہیں پہنسکتے سب کو خوش نہیں دینا جو حق ہے وہ حقانیت ہے تو اجزدان محترم پوچھنے والے نے پوچھا کہ میرا بریکٹ بہت سارے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ذہنوں کے اتنا کنٹرول انشاءاللہ رکھیے گا کہ میں بہت بریکٹ بولتا بند بہت خٹ رسول خدا سے پوچھا یہ جو قرآن میں ہے کہ یہ گھر انبیاء کے ایسے ہیں گھر کی طرف اشارہ کیا یہ گھر بھی ان میں سے ہیں گھر کس کا تھا گھر حضرت سیدہ کا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں بارال ہمارے دوستوں نے کہا بھی کہ ہم کوشش کریں کہ مورم کی پہلی مجالس میں بی بی کا ذکر کریں کیونکہ آپ کے سامنے حالات ایسے ہوئے ظاہر ہے ہر دنیا میں نادان دنیا میں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی شان میں گتاخی کرتے ہیں بارال دنیا میں بھی ان کے اوپر لانتیں ہیں اور آخرت میں تو پیسی ہوں گی لیکن بارال ہمارا بھی فرض بنتا ہے اصل میں یہ جو خاتون ہیں اول ہیں یہ سیدہ تو نسائل آلمین ہیں اول سے لے کر آخر تک ایسا نہیں کہا رسول خدا نے کہ مسلم یہ صرف جو ہے وہ اس دور میں ہیں نا اول سے آخر تک اور سب متفقے ہیں سب اس کو مانتے ہیں سب جانتے ہیں یہ جو ہستی ہیں کہا یہ گھر بھی ان میں سے ہیں رسول خدا نے کیا فرمایا یہ ان سب گھروں میں سب سے آخر اللہ 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 کہا یہ گا ہے کہا یہ گھر کہا یہ ان سب میں افزل ہے سب میں افزل ہے یہ اللہ شاید پہنچ پائے ہیں ہم لوگ یعنی سب میں افزل ہے یہ گھر کہ صحیح حضرت سیدہ سلام ہوتا ہے یہ کیوں اتنی ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم گفتگویں کریں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سنٹر آف ریجسٹنس ہے اگر میں آپ کو الفاظ پہنچا پا ہوں بہت جوان ہے کیونکہ بہرحال میری اردو بہت معذرت کہ میری اردو بہت اچھی نہیں ہے ایسا نہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی ہے لیکن میں سخت الفاظ اردو کے استعمال اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے میری آڈینس ہوئی ہے معذرت سے بزرگوں کے ساتھ کیونکہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے سنٹر آف ریجسٹنس ہے یعنی کیا یعنی یہ جو مقاومت ہے اس کا مہور سیدہ ہے اللہ سلیم مہور 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 یعنی جتنی بھی مقاومت یعنی استقامت یعنی ڈیفنڈ کرنا کس کو کرنا دلائیت کو اس کا سنٹر سیدہ ہے یہ ہے وہ اطلب ایسے نہیں دروازہ جلا جایا گیا جانتے تھے یعنی یہ گر جائے اسی طریقے یہ گر یہ افضل ہے انہیں انبیاء کے گھر سے افضل ہے اچھا گھر کیا مطلب گھر کیا وہ مٹی کی دیوار یا وہ نہ اصلا وہ اپنی جگہ اصلا یہ ایک بیعت ہے یعنی ایک گھر ہے نہ صرف فیزیکل یعنی خود ایک گھر ہے اب جو اس گھر میں آئے گا اور شاید میں وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر گیا لیکن آپ کے حسن سماعت میں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ جو ہے وہ پچاس منٹ گزر چکے ان حالات میں بار بارش ہوئی سختیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ تشنا ہے تشنگی ہے تشنگی ہے تشنگی جو ہے وہ میرے سے بھی امت کروا رہی ہے حالانکہ میں انٹی بائٹک کھا کر بیٹھا ہوں اپنے الرجی کی وجہ سے یہ گھر اصل میں بیت ہے نور کا یہ وہ گھر ہے جو اس میں آئے گا وہ ہی اہل ذکر تک پہنچ پائے گا اب اس گھر میں جب داخل ہوگا اب کوئی داخل ہو جائے گا نہیں ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے مدینہ میں کتنے لوگ اس گھر میں داخل ہوئے کتنے آپ انگلیاں ہیں سلمان گونگر کمر مار کیوں گھر ایسا ہے ہر کوئی آ نہیں سکتا شرائط ہیں وجہ ہیں وجہ ہیں انشاءاللہ اس پہ خدا توفیق دے کہ ہم کریں گے میں آپ یقین کہ ہمار استاذ آیت اللہ امیر باخری فرماتے ہیں کہ ماہ معرم جواتا ہے تو ایک دستر خان آسمان پہ عرش پہ کھلتا ہے اور وہ خود بہت بڑے عالم دین ہے وہ خود کہتے ہے کہ میں اس دسترخان کا انجزار کرتا ہوں کہ وہاں سے آئے اب یہ گھر کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو کربلا میں بہتر نظر آتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں داخل وہ ہوگا وہی امام تک پہنچے گا امام تک پہنچنے کے لئے آپ کو اہل ذکر ہونا پڑے گا یعنی ذکر کرنا پڑے گا یا تو اس میں آ جائیں اس نور میں داخل ہو جائیں تو آپ پہنچ جائیں گے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا قلب یعنی ہمارا جو دل ہمارا جو قلب ہے وہ ایک سیر کرے یعنی سیر تقاملی کرے یعنی سفر کرے کس کی طرف اس ذکر کی طرف کہ جب ہم بڑھے یعنی ہمارا قلب یہاں پہ قلب دوبارہ صرف فیزیکل نہیں باطن ہے یعنی باطن اتنا سفر کرے اور چلے اور حمد باندے کمال پر جائے کہ پھر اس قلب کے اندر ایمان جلوہ کرنے لگے ایمان نور کی شکل میں روشن ہو جائے اور یہ نور یہ میں اپنے الفاظ نہیں حضرت نحضر بلاغہ کا خدبہ مولا کا اینات کا یعنی یہ ایمان پھر کیا کرے گا یہ روشن کر دے گا ہر چیز کو یعنی بیدار کر دے گا اب جب یہ نہیں دے رہا آپ وہ سوچ سکتے ہیں جو لوگ سوچ نہیں پا رہے مشکل کیا ہے مشکل یہ ہے کیونکہ غفلت ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ غافل ہیں لَا يَفْقَوْنَا بِهَا یہ سنتے بھی نہیں ہیں لَا يَفْسَرُونَا بِهَا یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں یعنی کیا نظر نہیں آرہا نہیں آرہا ہے لیکن کیا چیز ہے لَا يَفْقَوْنَا بِهَا اصلاً تفکر فکر نہیں کرتے غفل کیا ہے یہ غفلت کیا ہے کوئی چیز ہے مطلب کوئی چیز آ جائے مجھے نظر نہ آئے میرے کان پر لگ جائے نہیں قرآن جب غفلت کا ذکر کر رہا ہے کیا ہے کیا چیز تھی کہ جانتے تھے رسول کا نواس آرے جانتے تھے کیا چیز تھی یعنی آپ اس کو تصور کریں خالی ہم کیونکہ لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو گزر جاتے ہیں ہمیں تفق اس لیے اس لیے میری دیکھیں پوری کوشش ہے میری کوشش اپنی جگہ ان کا فضل ضروری ہے وہ لطف کریں گے تو ہم ان منازل کو تین کر پائیں گے چل دن کر کہ ہم اس غفلت کو ہٹائیں اور وارد ہو دعا کریں آج گھر جا کر جب آیا کریں دو رخات نماز استحاسہ پڑھ کے آیا کریں کیوں کیونکہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو نور کی طرف دعوت دے رہی جائے یعنی باوزو یعنی جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو آپ کہتے کوپی بہن لو نہیں میں نے سننہ بہل کیوں روزہ ہے اللہ اللہ آلہ آلہ آیت اللہ آزی رضواللہ تعالی سے پوچھا روزہ سید شہدہ یعنی امام حسین علیہ سلام پر گریہ کرنا کہن نماز شب سے رسول کہا کیوں کہا نماز شب پڑھتا ہے آدمی نا تو نفل پڑھتا ہے تو قنود پہ جا کر گیاری رقعات میں کیفیت پیدا ہوتی ہے تحفل پیدا ہوتا ہے تبدیلی آتی ہے وہاں امام حسین پر صرف پہلا گریہ انسان کو تبدیل کر لیتا ہے یعنی آپ ہمیں نہیں احساس کہ ہم لوگ کیا ہیں ہمیں کہاں دعوت دی گئی ہیں ہمیں کہاں بھلایا گیا ہے یعنی میرے جیسا ایک حقیر طالب علم جب آرہ ہوتا ہے آپ یقین کریں میں پریشان ہوتا ہوں یعنی میں پچھلے کئی دنوں سے سٹریس کیسی سٹریس کہ یہ بہت بڑا کام ہے میرے جیسا ایک گھوناگار آدمی کیسے انجام دے گا یعنی جس کے لیے خود میرا مولا علی اکبر کو لے کر پہنچا ہو اور میں آ کر اس کو بیان کروں میری کیا حیثیت میری کیا عقاد میں کہاں ایسا پاک یہ کہ انسان اپنے آپ سے تو بیٹے کا خام ہے آپ جب مدینہ سے چل پڑتی ہیں یہ نگاہ ہم پر بھی کیجئے آہ آزادار مہترم یہ دیکھیں نا آپ مہرم آیا کتنی تڑک تھی مہرم سے پہلے کہ مہرم ہوگا نہیں ہوگا مجلس ہوگی نہیں ہوگی ماتب ہوگا نہیں ہوگا ہم علم اٹھا پائیں نہیں اٹھا پائیں کیوں ہے کیوں تڑک رہتے کیون کہ ہماری روح ہماری نفس جو ہے وہ آزاداری میں ہے ہماری حیات ہے ہماری سانسے بند ہو جائے اگر کوئی کہ امام حسین پر گریہ ہاتھ ہوگیا کیسے ہو سکتا ہے ہم زندہ ہی اسی سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہی چند آسوں ہیں اس لئے جب یہ چاند نکلتا تھا تو امام رضا علیہ سلام نے کیا فرماتے تھے یبن شمیر اللہ عقاب یعنی صرف یہ یاد رکھا کریں مجھے جب چاند آتا ہے مجھے امام رضا کی حدیث یاد آتی ہے کہ امام رضا سیاہ مسکرانا چھوڑ دیتے تھے یعنی ایک عالم پہ آجتے تھے یبن شبیر شبیر کو یہی کہتے تھے کہ اگر کچھ چاہیے اگر ساری چیزیں پوری کرنی ہے تو یہ ہے مقا امام حسین پر گریہ یہ وہ چیز ہے جو امام فرماتے ہے کہ یہ تمہیں پاہ کرتی ہے تاہر کرتی ہے تہارت ہے یہ گریہ اور جب انسان تاہر ہوگا تو اس گھر میں داخل ہوگا یہ تہارت ہو رہی ہے اس لیے کہا کہ امام حسین پر گریہ انسان کے گناہوں کی مغفر ہے واقع معرفت کے ساتھ گریہ آو آپ کو بچھا لے گا اور یہ ہمیں نہیں امام جعفر صادق صاحب فرماتے کہ تمہاری آنکھ سے گرا آنسو چائے کو بلکل حقیر صحیح کیوں نہ ہو وہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا کیونکہ ظاہر ہم جس عالم میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم شاید اس کو درک نہیں کر باتے اس قیفیت کو یہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے یہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کیا ہے کیونکہ وہاں پردے ہٹ گئے ہیں پردے ہٹ چکے ہیں جب پردے ہٹ جائیں تو پھر نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عالم پر اختیاب رہتے ہیں یہ آسان تھوڑی ہے پوری دنیا آپ سوچھیں کہ پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص ہے جو اس چاند کے نگلتے حسین پر گریہ گئے اس نم پوری دنیا کا سوشل میڈیا ٹی وی چینل یو ٹیو فیس باک سب کچھ ووٹس ایپ صرف ایک چیز ایک نام ایسا ہے جو سب سے زیادہ عربی دورہ آئے حسین حسین اور یہ کیا ہے یہ حضرت سیدہ کی دعا ہے یہ حضرت سیدہ نے کیا کہا واقعہ آپ کے سامنے وقت نہیں کہ میں اس میں اتنا نہیں کیا کہا تھا حدیعہ کیا دیا تھا بیٹے کو جب توفے دیئے جارہے تھے جب پہلی دفعہ روزہ رکھا تھا تو یہ کہا تھا بیٹا میں تمہارے ازادار کا انتظار کروں گی جب تک وہ جنت بھی نہیں جائے گا میں نہیں جائے یعنی یعنی آپ یقین کریں یہ یہ لوگ کربلا میں ایسے کٹ مر نہیں گئے یہ پہچان گئے تھے یہ کون یعنی آپ آپ ذرا سی جھلک آجا آپ کہتے ہیں میں فنا ہو جاؤ میں ہو ہی نہیں یہ صرف رہے کائنات یہ ہی ہے کائنات میں جو بھی جس مقام پہ پہ پہنچا کسی بھی فرقے مذہب کا تھا جب کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اسے یہی انوار الہی نظر آ رہے ہے یہ سیدہ عزیزان مہترم کاروان چل پڑاور میں آپ کو بہت زحمت دی بہت طویل ہے میں نے بھی مجلس پہ جانا ہے یقینا آپ نے بھی جانا ہو گئی نہ کہیں عزیزان مہترم کاروان جو ہے وہ نکلا ہے روایت لیکن بہرحال یہ تو پورا مہینہ ہے پورے دس دن ہیں آیت اللہ قاضی فرماتے تھے اگر تم ہر وقت نہیں کر سکتے یہ دس دن نہیں چھوڑنا یہ دس دن بہت مختلف ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی تمہارا بھی کوئی مرے تو حسین کو یاد کرو ہر جمعرات کو کہا گیا ہے کیوں کہا زیارت شب جمعہ نہیں جا سکتے کئی بھی کھڑے ہو جاؤ تین دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ یہی ہے حضرت محترم یہ اس کو ہم لفظوں میں نہیں ڈال سکتے یہ تو وجود تھے کہ جو کربلا پہنچے اور فنا ہو گئے اور ایسے فنا ہوئے ایسے دفن ہوئے کربلا میں آج تک وہ نور نکل کر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے امام حسین یزید کا معاملہ آپ کے سامنے گوونر مدینہ کو آنا مفتگو کرنا اس کا حکم دینا سب آپ نے سنا ہوا ہے کچھ آتا تھا کہ بیعت کریں امام نے کو سر ان کا تن سے جدا کر دیا جائے لیکن امام کی حیبت میں نہیں کر پائے بنی آشم کی حیبت میں یا یوں کہوں کمر بنی آشم کی حیبت میں نہیں کر پائے امام نے بارال کہا کہ ترک کرنا ہے امام ان آخری دنوں میں دن میں کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے میں جاتے ہیں سخت ہے یعنی سخت ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے حرم چھوڑنا سخت ہو جاتا ہے آپ ہی زیارت میں جاتے ہیں جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں خدا انشاءاللہ جل سے جل بیماری کو دور کرے ہم دوبارہ سے حج عمرہ زیارتوں پر جا سکیں لیکن جب آپ صبح اور وہ جو حسین مینی انا ملل حسین ہے اب مدینہ چھوڑ رہا ہے اب پتہ ہے کہ واپس نہیں آنا نانا تو اب صبح بھی جا رہے ہیں زور میں بھی جا رہے ہیں شب میں بھی جا رہے ہیں مقاتل بیان کرتے میرا مولا گیا قبر مبارک پر اپنے رخصار کو رکھا اور اپنے نانا سے رخصدی طلب کر رہے ہیں غش آگئی آنکھ لگ گئی تو اس کے اندر وہ خواب نے دیکھ لیا گیا کہا کہ ارک کر دو جاؤ اب عراق کی نرک جاؤ یعنی خدا کی مشیعت ہے یہ جاؤ آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهِ خاندان کے سب ابن عباس بڑے لوگ جمع ہیں بھائی جمع ہیں سب کہہ رہے ہیں کہا خدا چاہتا ہے خدا کی مشیعت ہے کہ میں عراق کی طرف جاؤں جب سب نے دیکھ لیا کہ اب امام حسین اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہے تو پوچھ نے یہ پوچھا کہا بھائی اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ ان خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ ان مستور کو ان بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں کہا کیا کہا یہ بھی مشیعت الہی ہے خدا کی مشیعت ہے کہ امام حسین یہ اکدام کرے یہ بھی خدا کی مشیعت یہ بھی خدا کا ارادہ خدا چاہتا ہے کہ اسلام کی رہا میں اسیر بنائے جائیں خدا چاہتا ہے عزیزان مہترم یہ آسان نہیں ہے خدا ان اسیروں کے صدقے میں سارے اسیروں کو بازیہ فرمائے عزیزان مہترم یعنی یہ تیاری ہو گئی تیاری آپ کے سامنے بہرحال تیاری ہوئی مختلف اور باب بیان کرتے ہیں بہرحال سب جتنے لوگوں کو اجازت تھی سبار ہوئے جتنے جا سکتے تھے گئے جتنوں کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا باب مقاطل بیان کرتے ہیں کہ ایک بیٹی رہ گئی رہ گئی اب آپ صرف تصور کریں بہرحال کیونکہ بہت ساری چیزیں محسوس کرنے ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ روز آشورہ جب رخصت طلب کیا تو ایک بیٹی سے جو رخصتی تھی کتنی سخت ہو گئی تھی سخت تھی اب آپ محسوس کر رہے کہ یہاں بھی رخصتی ہو رہی ہے اور سب جا رہے ہیں تو یہاں کتنی سخت ہوگی یہاں کتنی سخت ہوگی اور سب بھی جا رہی ہیں چچا بھی جا رہے ہیں یعنی یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے ان حالات کو اور ان واقعات کو یہ تو اہلِ بہتر غم تھے جو انہوں نے برداشت کی اب یہاں کیا شان و شوقت ہے کہ یہاں پر ابی بی زینب صلی اللہ علیہ کو سوار کر آیا جا رہا ہے کون رات کا وقت ہے کوئی دیکھے نہیں کیوں کیونکہ بہرحال اہلِ حرم ہے سعادات ہے پردہ ہجاب رات میں سوار کر آیا گیا وہ بھی محملوں پر سوار کر آیا ہے کون سوار کر آرہا ہے علی اکبر کروا رہے ہوں گے حضرت عباس کروا رہے ہوں گے اب میری بی بی جب اس طرح سوار ہوئی ہوں گی تو تصور میں یہ لانا کتنا مشکل ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہ ہونا ایک الگ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوں گے مگر صرف لاش پڑے ہوں گے کروا میں صرف لاش پڑے ہوں گے کربلا میں اور نہ رات ہوگی بلکہ تبتی یا دن ہوگا باخ زخموں کے الگ ہوں گے اپنوں کے بچھڑنے کا غم الگ ہوگا اور مہملے دی پردوں والی نہیں ہوگی دامن جلے ہوئے ہوں گے چادریں چھنی ہوئی ہوگی اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ اپنوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہوگے میں کہوں گا یا زینب صلی اللہ علیہ ارے ایک یہ سواری ہے ایک وہ سواری ہوگی اب دیار رہے ہاں میں پھر بھی ایک لمحے پر لاکر آپ نے گریہ کیا خدا آپ کے گریہ کو قبول کیجئے ابھی تو یہ سفر شروع ہو رہا ہے آگے نہ جانے کتنے زخم ابھی دیکھنے باقی ہے ہاں مجھے وہ کوفہ کا وقت یاد آتا ہے کہ جب میرے مولا کی حکومت تھی جب مدینہ سے اس اہل حرم کو ملایا گیا تو جب کوفہ پہنچا تو دن تھا جب دن پہنچا تو مولا نے کہ رات کا انتظار کرنا ان میری بیٹیوں کو رات کی تاریخی میں شہر میں لے کر آنا میں کہوں گا مولا ایک اکسٹھ ہجری کا کوفہ ہے یہی لٹا ہوا کاروان رات کو پہنچے گا روک دیا جائے گا کہ دن کا انتظار کرو لوگ جمع ہو جائیں لوگ گلیوں میں جمع ہو پتر ہاتھوں میں اٹھا لے پھر ان کو شہر لے کر آنا 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 جو بے روزگار ہیں ایڈرس کے حلال ادا فرما ہے برسرے روزگار ہیں ایڈرس میں ترکی اور پوشادگی ادا فرما ہے پرودگار جہاں جہاں بھی ازاداری ہو رہی ہے مادمی ہو رہا ہے ان سب جگہوں کی مومدین کی ازاداروں کی حفاظت فرما ہے پرودگار جو بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جس طریقے سے اپنی ڈیوٹی نبا رہے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ انتظامیہ ہو چاہے وہ شخص ہو دوست ہو اہباب ہو چاہے وہ میڈیا کی ٹیم ہو کوئی بھی ہو پرودگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے عجر عظیم اللہ پروا ہے پرودگار جہاں پہ بھی بارالچو لوگ انہیں خدمات کو پیش کر رہے ہیں انٹرس میں ہیں ان شب کو پرودگار پولے ہو مجھر سلامتی ادا پروا ہے پرودگار جن ملکوں میں بہنال مشکلات ہیں مجلس عزداری صحیح طرح نہیں ہو پا لی ہے وہاں پر ایسے حالات بنا تاکہ وہاں بھی جلس جلد بہترین عزداری ہو سکے پرودگار اس پورے محرم میں ہم تجھ سے کچھ اور نہیں شاتے ہم تجھ سے صرف یہی شاتے ہیں پرودگار ہمیں اربعین پہ کربلا میں امام حسین کی زیارت نہیں سکتا ہے پرودگار مسلمانوں کو استقام عطا فرما مسلمانوں کے آپس کے اختلافات قدور فرما آپس میں محبت و بائیچارگی عطا فرما پاکستان کو عزت اور استقام عطا فرما اس کے دشمنوں کو نیس کرنا بودھ فرما اللہم ورزبنا زیارت الحسین فردگریاں و شخص اور فردگر محافرہ سلامتے کے محمد